ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ غازی عبدالسلام آپ کی حدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مولانا کاری عصیب الرحمن صاحب جامعہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام و خطیب حضرت مولانا کاری عصیب الرحمن صاحب کا دو دن پہلے درس نظامی مکمل ہوا ہے اس وعلہ سے ہمیں مبارک بھی پیش کریں گے اور ان سے ایک دو سوال بھی کریں گے کاری صاحب آپ کا درس نظامی مکمل ہوا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک بڑی مربانی و علیکم السلام آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی محبتیں ہیں اور آپ نے مجھے مبارک دی اللہ آپ کو خوش رکھے آمین جی اور یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ جتنا ٹائم آپ نے یہ تعلیم مکمل کی ہے جتنا وقت آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو نہ آپ نے گرمیوں میں دوب کا حیال کیا ہے نہ سردیوں میں بارش کا حیال کیا ہے تو آگے آپ کا کیا پلان ہے ابھی آپ مزید آگے اور بھی دینی تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے یا ابھی صرف آپ اپنی مسجد تکیب رہیں گے دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آٹھ سالہ کورس میرا مکمل ہوا ہے میرے سب سے پہلے اللہ کا کرم ہے اور اس کے بعد میرے ولدین کی دعائیں ہیں اور آپ سب بھائیوں کی دعائیں ہیں اللہ کے فضل سے یہ کورس خیر و حفیت کے ساتھ مکمل ہوا تو انشاءاللہ عز و جل آگے جو میرا جو آگے پلان ہے وہ یہی ہے کہ اپنی یہ جو مسجد ہے اس کے اندر ٹیم دیا جائے زیادہ سے زیادہ اور یہاں پر بچوں پر محنت کی جائے اور اس مسجد کے اندر بچوں کو قرآن پڑھایا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کا درس دیا جائے اور جتنا زیادہ ہو سکے اس مسجد میں ٹیم دیا جائے باقی اس سے آگے جہاں تک سوال ہے مزید آگے علم حاصل کرنے کا تو علم جو ہے وہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپنا مطالعہ بھی جاری رکھیں گے علمائی کرام کی صحبت بھی اختیار کریں گے اور اس مسجد میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں گے جی بالکل آپ نے بہت اچھی بات کا نام رجب المرجب ہے اور کاری صاحب سے بات کرتے ہیں کہ تیرہ رجب کو کیا ہوا تھا اس حوالہ سے ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا ہی اہم سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے اور سننے والوں کے لئے بڑا فہد مند بھی ہے ہم اہل سنت والجماعت جو ہے وہ اس چیز پہ بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے تیرہ رجب المرجب کو کعبہ کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت یعنی ولادت ہوئی اور اللہ رب العالمین نے ان کو میدان جنگ کے اندر ہر میدان میں فتح دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ داماد بنے اور چچہ زاد بھائی بھی ہیں ان کے والد کا نام عبد مناف کنیت مشہور ابو طالب والدہ کا نام فاطمہ بنت عصد اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر تین بھائی اور بھی تھے اور بھائیوں میں بھی اتفاقی طور پر یہ چوتھے نمبر پہ تھے سب سے بڑے بھائی کا نام تھا طالب اسی وجہ سے ان کے والد ابو طالب کی کنیت سے مشہور تھے اور اس سے چھوٹے بھائی کا نام تھا جعفر اس سے چھوٹے بھائی کا نام تھا عقیل اور چوتھے نمبر پر سیدنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور یہ ہمارے لئے بہت ہی قیمتی اساسہ ہے اصحاب رسول میں سے بھی ہیں داماد رسول میں سے بھی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ کی حارون کے ساتھ تھی اللہ انہو لا نبی یبادی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جی تو ماشاءاللہ آپ نے کاری صاحب کی بات سنی ہے